اب اس پوری بات کا ہم نے جو اوپر باتیں کی ہیں اس کی سمری اگر ہم دیکھیں کہ ملازم کے ذمہ کیا ہے ملازم کے حقوق کیا ہے سمری کے طور پر پیش کر دیا جائے تو سب سے پہلی جو پہلا جو پوائنٹ ہے ملازم کا اپنے ذمہ دار کی اطاعت کرنا ملازم کے ذمہ لازمی ہے کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے جو بھی اس کا بوس ہے اس کی اطاعت کرنا اس کے ذمہ لازم ہے صحیح قوانین میں اور دوسری چیز ذمہ داری کو دیانتداری سے ادا کرنا ڈنڈی نہ مارنا کام کے اندر سستی کاہلی یہ نہ دکھانا جتنا کام دیا ہے جتنا کام کر سکتا ہے اس کو کرے اور ادارتی قوائد اور ضوابط کی پابندی کرے جو قوائد اور ضوابط رولز اینڈ ریگولیشن ادارے میں بنائے ہیں اس کو فالو کرے اور اوقات ملازمت میں نماز کے لیے بقدر ضرورت وقت صرف کرے یہ نہیں ہے وہ جل پہلے کے ڈیڑھ گھنڈے والا تھا اور سچائی اور راست کوئی کو اختیار کرے سچ بولے جھوٹ نہ بولے سچ کو اختیار کرے جو چیز جیسے ہے ویسے دکھائیں کسی ساتھی کی کوئی کمی ہو تو اطلاع ذمہ دار آفیسر کو دے دے یہ غیبت میں شمار نہیں ہو کہ بھئی وہ ڈنڈی مان رہا ہے فائلیں خرد بود کر رہا ہے پیسے خرد بود کر رہا ہے تو آپ اطلاع دے دیں ادارے کو بھئی وہ بندہ خرد بود کر رہا ہے آپ کو نقصان پہنچا تو یہ اطلاع دینا غیبت میں شامل نہیں ہے یہ اطلاع دینا آپ کی ذمہ داریوں میں سے کیونکہ آپ ادارے کے ساتھ مخلص ہیں لیکن طریقے سے جگھڑا نہ مولے طریقے سے بتا دے ذمہ دار آفیسر اگر کوئی کام بھول جائے تو ماتحد یاد دیا دے اولا ہوا کہنا کہا چلو جان دو سیار کام نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا چلو میں بھی فارے بیٹھا ہو اور بعد میں یاد آیا جائے گا ٹائم نکل جائے گا تو کام ہی نہیں ہوگا نہیں اس کو یاد دلا ہے اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ کام کے لیے آیا ہے تو اس کو یاد دلا ہے سر وہ کام کرنا تھا نہیں کیا ہم نے ہاں کام کرو گئی وہ اس کو فائل نکلوائی کام کرنا شروع کرتا اس کی ذمہ داری میں سے ملازمت کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت پورے وقت کو ادارے کے لیے استعمال کرے اپنے ذاتی استعمال میں نہ لائے اس وقت میں ڈنڈی بھی نہ مارے ادارے کی اجازت بغیر اپنا ذاتی کام یا کسی دوسرے ادارے کے کام ملازمت کے اوقات میں نہ کرے ہاں ادارے سے اجازت لے لے ادارہ اجازت دے لے کام کرنے کی تو کر سکتا ہے ادارے کی اجازت سے کر سکتا ہے اچھا ادارے کی طرف سے دی گئی سولیات مثلا فون پرنٹر وغیرہ کو ادارے کی کاموں میں ہی استعمال کرے ذاتی ضروریات کے لیے ادارے کا فون وغیرہ استعمال نہ کرے جتنی بھی چیزیں اس کے پاس کمپنی کی طرف سے مقرد کردہ پولیسیز ایس او پیس جو ہیں کی ریایت رکھتے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اپنی مرضی سے نہ کرے جو دل میں آیا کر رہا ہے بڑا پرفیٹ کام کرتا ہوں جیسا ادارہ چاہتا ہے ویسے کرو اپنی چاہت اپنی من مانئی کے جو اسسپیز ہیں جو بھی آپ کو دے دیا ہے جو سٹینرڈ دیو اس کے مطابق کام اس سٹینرڈ سے نیچے بھی نہ جاؤ اوپر جانا تو پوچھ کے جاؤ وانا وہ سٹینرڈ قبل قبول نہیں ہوگا ان کے ہاں تو کمپنی کے احساسے دوسرا اگلہ جو ہے ملازم کے حقوق یعنی ملازم کو کیا ملنا چاہیے ادارے کی طرف سے تو ملازم طاقت اور اہلیت کے مطابق کام لینا جتنی اس کے امباد صلاحیت ہیں اتنے ہی کام لے مطلب اس سے اتنا کام کرا رہا ہے اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہیں باقی بچے کام 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 اس کو کام کیسے دے دیا اس کے ایک مثال میں دیا کرتا ہوں دیکھیں چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی لگا دیں چوبیس گھنٹے جب بھی ہم کال کریں گے تم نے آنا ہے یہ کوئی ملازمت نہیں ہے ملازمت جب نائن ٹو فائف ہے چوبیس گھنٹے کے بعد اویلیبال ہونا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے شریع ذمہ داری نہیں ہے اور وہ آپ کی کمپنی کیا ہوتی ہے نہیں آپ ہر وقت اویلیبال ہو ہاں کہیں آپ کا خود اخلاقی ذمہ داری ہے جیسے ڈاکٹر ہیں تو اویلیبال ہو تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے لیکن وہ آپ کی جوب کا حصہ نہیں ہے اچھا اسی طرح عزت اور تقریم کا معاملہ کرنا بیزت نہ کریں اس کو برا بلا نہ کہیں بھئی اس نے کام اگر نہیں کیا تو طریقے سے ہینڈل کریں اس کو یہ نہ اس کو برا بلا کہیں گالیاں گلوج کریں یہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اس کا حق ہے اور کام کے دورانی کی وضاحت پہلے سے ہونی چاہیے یہ ہے نا چھے گھنٹے کام دس گھنٹے نہ لگا پہلے سکھ لیا رہا یہ اس کا حق ہے کام کے لیے مطلوبہ ماحول فرام کرنا کہ جیسا ماحول چاہیے اس کو لٹھا کر ٹول پہ بٹھا جئے لیپ ٹاک گودی میں بکڑا جئے کام کرو پورے دن کیسے کرے گا کام اس کو کام کرانا ہے تو اس کو بقاعدہ ماحول دو ورنہ اسے ایکسپیکٹیشنز بھی نہ لگاؤ پورے کام کی اور تنہا کا سٹینڈر مکرن ہونا چاہیے میار مکرن ہو یہ نہیں جو بھی آگیا جو جھگاڑ لگ گیا جس نے زیادہ کوئی دھونس دکھائی بتاس لگ گیا جس کی نہیں چاہائی بیس لگا دیا نہیں آپ سٹینڈرڈ رکھیں اس سٹینڈرڈ پہ لوگوں کو ملازمت دیں یہ ان کا حق ہے اسی طرح امدہ کان پر اس کی تحسین کریں اس کو اپریشیٹ کریں اس کو بونس دیں انسانڈیوز دیں کچھ مختلف چیزیں نہیں اس سے وہ کام کرے گا دیکھیں اللہ تعالی نے اسی رول کو اپنایا ہمیں کیا کرتے ہیں تم یہ کرو گا یہ مل جائے گا یہ کرو گا یہ مل جائے گا یہ ہو جائے گا یہ اللہ پاک نے ایک رول لکھا ہے اس سے انسان کی قوت بڑھتی ہے کام کرنے کی اسی طرح حفظان سہیت کا انتظام کریں ایسی جگہ پہ کام کروائیں جہاں پہ اس کی صحیح رہے اس کو مثال اگر گیس والے کام کروائیں کہ وہ کوئی ماس دیں چیزیں نہیں ان چیزوں کا سارا خیال اس کو حق ہے ضرورت مند ملازمین کی مدد و نصرت کرنا بھی ان کا حق ہے اگر آپ کو اللہ پاک نے پیسہ دیئے کال اس کو بھی اللہ دے سکتے ہیں لیکن اس کا حق ہے کہ آپ اس کا خیال ہوتے ہیں اور اخلاقی نکتہ نظر سے دینی تربیت نکتہ نظر سے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے مسلمان کے ذمہ لازم کہ ملازمین کی نمازوں کی فکر کریں نماز کے لیے وقت دینا جگہ دینا یہ نہیں ہے نا آپ ٹائم دے رہے ہیں جگہ دینا ایسے وقت میں بریک دیتے ہیں نماز کا ڈائمی ختم ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک ملازم جو کمپنی کا مالک ہے اس کی ذہن میں یہ پہلے سے ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے کس کا خیال لکھنا ہے اس کی نمازوں کا فکر کرنی خیال لکھنا ہے کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں وہ بھی مسلمان ہے اور ملازم کون سے متعلقہ شریعت حکامات سکھانے کی فکر کرنا مختلف سیشنز کروائے جائیں جن سیشنز کے اندر شریعت کے حکام ان کے ڈیلیور کیا جائیں ان کو بتایا جائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا ان کی ذات کو بھی ہوگا آپ کو بھی ہوگا اگر وہ شریعت پر آ جائیں گے آپ کے ساتھ ایماندار ہو جائیں گے وہ پہلے سے اچھا کام کرنے لگ جائیں گے آپ کے ساتھ لیکن آپ دو گے تو دیکھ کریں گے نہیں دو گے تو وہ بیسی ڈنڈی پا رہے ہیں شریعت کس نے ذکھانی ہم نہیں ہم نہیں دیں نا ان کو آپ ان سے کہیں کل ان کو بلیم کریں تم جائل ہو فے کرتے ہو فلاں کرتے ہو جائل تم ہی نہیں تو چھوڑا ہے اس کو ٹائم دیا ہی نہیں اس کو جہالت ختم کرنے کا تو آپ دو اسی طرح ملازمین کو باہمی حقوق و فرائد سے آگاہ کرنا کہ تمہاری یہ لائیبلیٹیز ہیں تمہاری یہ ذمہ داری ہیں تمہاری یہ جو ہے فلاں فلاں یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہونے چاہیے ایک دوسرے کلیر ہونی چاہیے یہ نو اس کے راز چپائے اس کو چپائے اس سے چپائے اور جب سامنے ایک لیش ہو مجھے تو بتائی نہیں تھا اس کو میں نے نہیں مارنا تھا میرے تو تھپڑ لگا لیے آپ نے ہی تو کہا تھا جو بھی ملے اس کو لگا دیں بہرحال دینی تربیت کے مواقع فرام کرنا جہاں موقع ملے ان کو فرام کر دینا اسی طرح دینی سفر کے لیے چھٹی دینے میں نرمی کا برداؤ کرنا کہ اگر کوئی بندہ حج کرنا چاہتا ہے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کہ اگر چھٹی لینا چاہتا ہے اس کی فریضہ ہے تو اس فریضے میں ادارے کو اس کا خیال رکھنا چاہیے جو پیسہ کمانے والے ادارے ہوتے ہیں جو صرف پیسے کو فاکس کرتے ہیں اس کے غلام میں وہ خیال نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں جو بھئی ایک مہنی کی چھٹی دیں گے ایک مہنی سے اوپر چھٹی کرو گے تمہارا دس بندہ دن حج میں زیادہ لگ رہے ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں تمہارا حج ہے نا لیکن ایک مسلمان کا تقاضی ہے کہ دوسرے کے ساتھ وہ تعاون واللبر والتقوی کہ نیکی اور اچھائی اللہ کا خیال رکھنے والے ہوگی دوسری طرح آجات ہے ایک ملازم کیا اس کی اگر سمری نکالی جائے تو سب سے پہلے مالک کی جو ذمہ داری ہیں وہ ادائیگی تنخواہ کی ادائیگی میں ٹال مڈول نہ کریں کل دے دیں گے برسو لے لینا وہ کیش نہیں آیا وہ کیش رکا ہوا ہے فلان جگہ رکا ہوا ہے نہیں ٹال مڈول نہ کریں مطل الغنی ظلمن کہ جو غنی ہے مالدار ہے وہ اگر ٹال مڈول کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اور عجرت کے تعین میں مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا یہ اس کی ذمہ داری ہے مالک کی کہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا تو کم مجرد تے کرنا یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے اور خوش آمد وہ چاپلوسی سے متاثر ہوگر فیصلہ کرنا سر جی سر جی سر سر وہ سر آگے سر پانی پانی یہ سر 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 کرتے کرتے تو اس کا ساری پھیر دیا تو اب اس کے نتیجے میں فیصلہ اور دیسیجن نہ لیا جائے دو بھی دیسیجن لیا جائے ریالیٹی کو دیکھ کر ایکچول سیچویشنز کو دیکھ کر دیسیجن لیا جائے چاپلوسی سے متاثر نہیں ہو یہ مالک کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے اور وعدوں کی پاسداری کریں کیا کیا وعدیں کسی سلائیڈ میں ڈال بھی دیئے کہ وعدوں کی پاسداری جو بھی وعدے کریں پہلے سے بتائیں یہ دوں گا یہ دوں گا سال کا آخر میں یہ تو ہم دین پھیرتے رہتے ہیں کبھی آج تم اوپر ہو وہ نیچے ہیں کل وہ اوپر ہوں گے تم نیچے ہو گے یہ تو دن گھونتے رہتے ہیں تاریخیں پلٹتی رہتے ہیں آج قوم جو زوال میں کل وہ عروج پہ ہوں گے تو یہ تو ہوتا رہتا ہے تو اس لئے اس کے ساتھ خسن اخلاق کا مظاہرہ کریں ایک بھائی کی طرح مظاہرہ اور انصاف پر مبنی قوانین لاغو کریں ایسے قانون نہ بنا دیں وہ فالو ہی نہیں کر سکے ہر جگہ پہ پبندی لگی ہوئی اور گھر کے باہر تم کیوں کھڑے ہو تھے فلان جگہ پہ میں نے کہا تھا نا گھر کے باہر نہیں کھڑے ہونا فلان جگہ پہ نہیں کھڑے ہونا پارک میں کیوں گئے تھے بیویوں کیوں لگ گئے تھے ہم نے قانون بنایا ہونا اپنی بیوی کے ساتھ گمنا نہیں ہے ہمارے دارے میں کام کرتے ہوئے بھائی کیوں نہیں گھم وہ قانون بناو جو قانون وہ فالو کر سکے جیسے اپنے لئے بناتے ہیں ان کا خیال رکھ کے بناو اور اپنے عوضے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی پہ ظلم نہ کرو عوضے کو اتنا ہی استعمال کرو جتنا اس کا حق ہے اس کے حقوق یعنی مالک ہے اس کے اپنے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں کسی ملازم نے ادا کرنے ہیں جس نیوے ادا کرنے ہیں کہ کام کی بہتری کے لئے اچھی تجاویز دینا کہ مالک ہے آپ نے دیکھا کہ یہ کام اچھا نہیں ہو رہا آپ نے اس کو بتا دیا سر یہ کام ایسے ہو جائے میں نے مارن پیٹ میں دیکھا ایسا کر رہے ہیں اگر کہا اچھا آپ تجاویز دیں یہ نہیں اس کے آر وقت کھینچنے ہی میں اور نچوڑنے ہی میں لگے یہ اچھی تجاویز ہیں اس کا کام بہتر ہوگا آپ بہتر ہو جائیں گے جو دوسروں کی خیرخواہی سوچتے ہیں اللہ پاک خود بہتر اس کی خیرخواہی کرتے ہیں کہ من کانا فی ہونے کانا اللہ فی ہونی جو اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کی خود مدد کرنے لگ جاتے ہیں اور اشیاء و اوقات کو ضائع نہ کرنا ہی اس کا حق ہے اس کے اوقات کو اس کے اشیاء کو آپ کے بعد جو چیزیں ہیں جو چیزیں اوپر ذکر ہوگی ان کو ضائع نہ کرنا اور خلافہ ذابطہ کاموں کی مالکان کو اطلاع دیں کہ خلافہ ذابطہ کام ہو رہے ہیں آفیس میں دنگا فساد سب کچھ چل رہا ہے اور بوس نے کہا اگر بتایا نا تیری خیر نہیں ہونا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ بتائیں اطلاع دیں ای میل کریں اور کام کے لیے بنائے گے طریقہ کمینا نہ پنانا اپنی منمانی نہ کرنا جیسے کیا ہے ایسے کام کریں جیسے انہوں نے دیا ہے بچہ وعدے میں دیکھیں آپ سیلریز کا جو وعدہ کیا ہے انسینٹیوز کا جو وعدہ کیا ہے اللاؤنسز کا جو وعدہ کیا ہے ادر فیسیلٹیز جس کا بھی آپ نے وعدہ کیا ہے ادارہ نے وعدہ کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ ان عبادوں کو پورا کریں یہ نہیں انسینٹیوز دکھا کر پلان پلان چیزیں دکھا کر بعد میں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کمپنی گئی بس اگریمنٹ ہو گئے آپ سیلری مل رہی ہے بس کچھ بھی نہیں ہے وہ ایسے ہی دکھانے کے دانت ہیں نیچے جو کام کرنے والے ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں قرآن کہتا ہے کہ تمہاری بلجم جو ساتھ بیٹھنے والا دوست ہے اس کا بھی حق ہے جیسے تمہارے پڑوس میں رہنے والا حق ہے اس کا بھی حق ہے تو ہمارا ہمسایہ قریب ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ احسان کرو اچھا سلوک کرو تو آپ کل کو جو کولیگز ہیں جو آپ نے نیچے کام کرنے والے ہیں ساروں کے ساتھ احسان کرو اور وما جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کہ اگر آج تم ان کے ساتھ احسان کرو گے کل اللہ تمہارے ساتھ بھی احسان کرے اللہ ضرور تمہیں اس کا بدلہ دیں گے اور ابنفسرین نے فرمایا کہ یہ جو صاحب بلجم میں ہے نا اس میں ہر وہ شخص بھی داخل ہے جو کسی کام ہو پیشے یا حسانت حرفت یا دفتر کی ملازمت وغیرہ میں شریک ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے یاروں کے ساتھ اب اس کے اندر اگر غور کیا جائے تو آپ کا جو متحد کام کرنے والا اس کا اپریزل آپ کے ذریعے ہوتا ہے اب جب اپریزل کرتے ہیں آپ اپریزل میں کیا لکھنا ہوتا ہے اسی کی اپریزل کی بیس پر اس کی کیا ہوتا ہے تنہا بڑھتی ہے یا تنہا کام ہوتی ہے یا دیزنیشن اس کو پروموشن ملتی ہے پروموٹ کیا جاتے ہیں یا ڈیموٹ کیا جاتے ہیں اب آپ نے کیا کیا اس نے چائے وائے پلائی تھی گب شپ کی کھانے وانے کھلاتا رہتا تھا سر میرا اپریزل آگئے کھوئی مسئلہ نہیں فکر نہ کرو کام کوئی نہیں کرتا لیکن اپریزل تمہارا دن ہو جائے گا ایٹی پرسن مارکس جلو اب یہ کیا ہے یہ ادارے کے ساتھ خیانت ہے کہ بھئی جو اپریزل کے اندر جتنے مارکس بنتے ہیں اس کے جتنا اس نے کام کیا اتنی دو چاہے وہ خفائی کیوں نہ ہو گیا کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اللہ کے رسول کا حق ہے اس ادارے کا حق ہے اور یہ خیانت صرف ایک اپنی ذات کے عد تک نہیں ہوگی ساری کیزوں میں خیانت اور اس خیانت کو بہت ساری جگہوں پر بھگتنا پڑے گا اگر وہ پروموٹ ہو گیا وہ اہل ہی نہیں ہے اگلے ریزی گنیشن کا لیکن آپ نے کروا دیا پروموٹ اور جب اہل بندہ آئے گا ان پر بات گزر گئی وہ کیا کرے گا وہ قیامت برپا کر دے گا وہ آپ کے ادارے کو تباہ کر دے گا آپ کو سسٹم کو تباہ کر دے گا کال بھگتے ہیں گا آپ بھی پھر اس کو آپ کہیں گے اس کو ٹھیک کیسے کروں یار میں نے کیسے کرو کام کیسے کام کر دے گا کام ہی نہیں کر رہے ہوں پھر اس کو بلیم کرتے رہو پرسنٹ مارکس اس کو سیونٹی دے دی سکسٹی دے دی بلو اس کی سیلوری کیا وہ ٹو پرسنٹ انکرمیٹ لگا ہے ٹوینٹی پرسنٹ کا اہل تھا یا ففٹین کا تھا ٹین پرسنٹ کا تھا کس کی وجہ سے لگا اس کا حق کس نے مارا اس اپریزل کرنے والے نے اس کی وجہ سے اس کا حق گیا تو ہم اگر ہمارے ہاتھ میں کسی کی باگ دوڑ ہے کسی کو ہم نے اس کو جانچنا ہے پرکنا ہے ایکسپیرینس لیٹر چاہیے تو بعض ادارے کہتے ہیں نہیں دیتے ہیں ایکسپیرینس لیٹر تم نے مارے ساتھ کیا اچھا کیا نہیں اس کا حق ہے ایکسپیرینس لیٹر کیونکہ اس کی وجہ پر آگے جوب کرے گا تو وہ جو جیسا کام کی اس نے اچھا کیا تو اس کا ایکسپیرینس لیٹر اچھے کا دو چاہے آپ کی دشمنی کیوں نہ اس کے ساتھ کیونکہ اس کا حق ہے دشمنوں کو بھی حق دینا بنتا ہے چاہے آپ کو اس کے ساتھ غلط رویہ اس نے کیا برا کیا لیکن آپ نے حق دینا ہے اور اس حق دینے کی وجہ اللہ پاک آپ کی علاج ضرور رکھیں اسی طرح راز چپانے کیلئے جھوٹ بولنا دیکھ بندہ کہتا ہے کہ بھائی جو ہے کمپنی کے راز ہیں یہ چیزیں ہیں کانفیڈینشل چیزیں ہیں یہ میں نے نہیں بتا سکتا تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں جھوٹ بولو نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا لیکن آپ اس چپانے کیلئے تو کمپنی نے نہیں بتانا چاہتے یا طریقے سے اس کو ڈیل کر لو لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے اس کے لئے یہ نہیں ہم آتا ہے تو ان کو مجبور کر دو جھوٹ بولنے پر یہ غلط ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنے کمپنی کی چیزوں کا نہیں بنانے ڈسکلوز نہیں کرنا یہ غلط ہے اچھا اسی طرح منفی سوج کے حامل جو کلیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیے وہ آگے ہر وقت چنیاں کاٹنی کبھی اس کو آپ کی شکایت لگا دی کبھی اس کو شکایت لگا دی تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی نیگٹیو ہے نا وہ اس کا امپیکٹ اس کی ذات پر پڑتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ نیگٹیو نہیں ہوں گے نا آپ اس کی خیرخواہی چاہیں گے لیکن طریقے سے کہ المؤمن لا یخدہ لا یخدہ نہ مومن دھوکہ دیتا ہے نا دھوکہ کھاتا ہے جتنے بھی دھوکے کے ذریعے ہیں اس کو آپ نے بند کرنا ہے طریقے سے لیکن دھوکہ دینا نہیں اس کی منفی سوچ کو پروان جڑتی اس کو ختم کرنے کے لیے مصفت سوچیں پوزیٹیو پوزیٹیو بلی اس کو ہینڈل کرنا ہے لیکن نیگٹیو کو نیگٹیو سے ہینڈل نہیں کرنا اور دھوکے کے جتنے بھی ذرائع ہیں اس کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے پرکھنا اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اب اس کے لیے اس طرح کی کچھ چیزیں اور questions میں آئی تھی questions آئے تھے اس طرح کہ تو وہ انشاءاللہ جو ethics ہیں یا ہم آپس میں جو relationship ہے اس کے موپر ایک الگ سے انشاءاللہ رکھیں گے ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے ہینڈل کریں آپس میں طرز عمل کیسا ہونا چاہیے ہماری معاشرت کیسے ہونی چاہیے آپس میں ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے مثال میں کوئی بندہ کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے کوئی بندہ غصے میں آ گیا تو کیسے مطلب یہ چیزیں تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کو ایک نشست میں نہیں کیا جا سکتا تو ہلکا سا میں نے کہہ دیا کہ نیگیٹیو بندے کے ساتھ نیگیٹیو نہیں ہوتا پوزیٹیو لینا ہے اور طریقے سے ہینڈل کرنا اور بیک میں جانا کہ یہ نیگیٹیو ہے کیوں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اس کے نیگیٹیو ہونے کہ کوئی وجہ تو ہوگی ان اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا خود نیگیٹیو نہیں ہونا اچھا اسی طرح مثلا آپ کے ساتھ کام کرنے والی عورتیں بھی ہیں ملازم عورتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو سلام کرنا تو بہتر یہ کہ جو مجموعی دور پر بیٹھے ہیں گپ شپ کرنا کولیگز ہیں بیٹھے ہوئے گپ شپ لگی ہوئے تو اجنبی عورتوں سے گپ شپ کرنا ان کے ساتھ کمرے میں ایکیلے بیٹھنا یہ چیزیں درست نہیں ہیں اس کا امپیکٹ آپ کے کام پر بھی پڑے گا اور آپ کی دین پر بھی پڑے گا اور اسی طرح دفتر کے اندر جو سیاست کھینچت آنی یہ کیسے بچا جائے دیکھیں تمہیں سیاست کا وہی شکار ہوتا ہے جو زیادہ چلاک بننے کی کوشش کرتا ہے جو زیادہ اپنی ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کرتا وہ ہی بنتا ہے تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں کام سے کام رکھیں لیکن اس سیاست سے بچنے کے لیے آپ پہلے سے ہی کچھ پلاننگ کر کے رکھیں کسی کو وہ بوقع ہی نہیں دیں آپ کے گوئے پر بات کریں سیاست کیلئے میشہ آپ کی کمزوری چاہیے ہوتی ہے آپ اپنی کمزوری یا کسی کے سامنے لائیں گے تو وہ سیاست کرے گا لیکن آپ کی کمزوری ہی اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ کریں اپنے کاموں پر دھیان دیں اپنا کام پورا کریں آپ کو کوئی بھی نہیں اماد دے سکتا اور ایک اور بات یہاں کی ہے لوگ یہ سوچنے ہیں کہ شاید میری ایمانداری کی وجہ سے میں اس کمپنی سے کیک آؤٹ کر دیا جاؤں گا اللہ تبارک و تعالی ایماندار آدمی کو زائع نہیں کرتے اگر اس کو یہ یقین ہو کہ وہ ایماندار ہے اگر وہ ظاہر سے ایماندار بنا ہوگا اندر سے ایماندار نہیں ہوگا ایماندار بننے سے کام نہیں جلے گا اندر سے ایمانداری ہونے سے خود یقین ہو کہ میں ایماندار ہوں اندر سے اپنے آپ کو بدل کے کام کرے گا اس کو اللہ کبھی زائع نہیں کرے گا ہمیشہ اس کو اپرجنریٹیز دیں گے اور دوسرے جلیں گے اللہ پاہ خود اس کو بڑھاتے ہیں کیونکہ اللہ پاہ خود اس کی پشت پناہ بن جاتے ہیں اس کو خود ساتھ دیتے ہیں اچھا اس کی عزت و عبرو سے عزت و عبرو کی فاتھ کریں جملے نہ کسے چھوٹا ہے چھوٹے لیول پہ چھوٹی ملازمنت کر رہا ہے اس کا مطلب ہی نہیں وہ انسان ہی نہیں اس کی بھی عزت ہے اس کی بھی عزت ہے نفس ہے اس کی بھی ایک پرسنلڈی ہے اس کا خیال رکھنا ہماری زمینداری ہے چھوٹا ہی کیوں نہ اس کی بھی عزت نفس کے خیال رکھنا ہو وقتاً وقتاً اس کی خاطر توازو کرنا حدیعہ توفہ دینا اس کے ساتھ اکرام والا معاملہ کرنا تاکہ ان کے دیل جیت لیے رہے ہیں یہ جو آفس بھائے ہوتے ہیں یہ ورکرز جو ہوتے ہیں سویپر جو ہوتے ہیں کبھی کچھ کھلا دے کچھ پلاد اپنے ساتھ کھانا کھلا دے ان کو اچھا لگتا ہے اچھا محسوس ہو اور بعض وقت آپ کے ساتھ مل بیٹھنے سو ان کی جورت ملتی ہے وہ اور اچھی کام کر سکتے ہیں اچھا بہتر کام کر سکتے ہیں لیکن ان کو صرف نوکر کا نوکر نہیں سمجھنا چاہیے اس کو تکلیف نہ دے اور چھوٹی چھوٹی اور معمولی بات سے چھوٹی چھوٹی بات ہے یہ تو فائل کیوں رکھ دی یہ فائل تو یہ ریک میرا ہے یہ در کیوں رکھ دیا کمرے میں گھوسا آتے ہو پوچھنے بھی نہیں یہ بھی نہیں کرتا بلگ گیا بس پوری تقریح شروع ہو گئی وہ بیگم سے پہلی تقریح سن گیا تھا اس نے بھی سنا دی وہ آیا اس نے دروازہ توڑی یہ لیپ ٹوپ اٹھا کے پھینکا چلو کام شروع ہو گئی اور یہ جو آرزی رنجشیں ہیں یہ آرزی ہوتی ہیں یہ بیکھیں گاڑی میں تھوڑا تھوڑا گریسنگ ہوتی رہے آرزی ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں یہ شعب نامس ایک نیز انسانوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہونا ایک فطر تھی ہمارے ہیں ہوتا ہے نہیں برتن سے برتن ٹکڑاتے گھر نہ ہوتا ہے ہم بھی کرتے ہیں گھر میں بھی کرتے ہیں ماں باپ بین بھائی سب سے ہوتا ہے لیکن ان کمزوری میں سے ہر گئے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے کوئی بھی ایسا نہیں اس کے اندر یہ نہ ہو ہم بھی ہیں سارے ہیں لیکن ان میں انہوں نے کیا کہتے ہیں میں نے رنجشوں قدورتوں اور تنازوں کو ہمیشہ آر دی اور دوستیوں محبتوں کو ہمیشہ آئی بھی سمجھے تو ہمیشہ دوستیوں کو محبتوں کو پرموٹ کریں ان کو فاکس کریں یہاں اس نے کل مجھے بھلا بھی تو کیا تھا آج اس نے برا کر دیا تو کیا ہوا شاید اس کے ساتھ حالات پیسے پیسے آنے یعنی ایسے سمجھے اس کے برے کا جواب بھی اچھے کی صورت میں دینے کی کوشش کریں چند سلائیڈز لے گئی ہیں اچھا اپنے اسٹار جو بھی اسٹار تو یہ ہے کہ اللہ کلکم رائم وکلکم مسئولنن رائیتی کہ تم میں سے ہر ایک نگبان ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے پوچھا جائے گا تو ہر ایک بندہ جو مینیجر اس کے نیچے جتنے کام کرنے والے ہیں اس کا وہ نگبان ہے نگران ہے لہذا اس کی اس کے عامال کے بارے میں اس کے کردار کے بارے میں اس کے کام کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تو اس کی تربیت کرنا اس کی سکلز بنانا اس کو ٹریننگ دینا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے مینیجرز کی ذمہ داری ہیں اور اداروں کی ذمہ داری ہیں اور جو ہے ہمارا ملازم کے ساتھ ایک جو ہے ذر خرید غلام کی طرح جو ہے ہمارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے ایک بھائی چارے والا معاملہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ ویسے پیش آنا چاہیے اور آخری چیز شکایات اور ان کا حل شکایت کہاں نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو شکایات کے لئے کیا کیا جائے خفی اور اعلانیوں سروے کیا جائے سروے کیا جائے چھپ کر بھی چھپ جب آ کے بھی اعلانیوں طور پر بھی سروے کیا جائے کہ آپ جو ہے فلاں افیسر ہے اس کے بارے میں بتائیں تو اس کے بارے میں ان کو میل ڈال دی جائے میل سے اس کو رپکل دی جائے پرکھا جائے پھر پوچھا جائے طریقے سے تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ شکایات خود ہی ختم ہو اور ایک پروپر طریقہ کیا جائے اور اگر شکایات پہنچیں لیکن ان کا حل نہ ہو تو وہ شکایت خبی ختم نہیں ہوتی شکایتیں پروان چلتے ہیں تو شکایتوں کو لیں ان کا حل نکالیں چھپے چھپے سے تو اس کمپرہ دو چار چیز نہیں کرنی تھی شکایات کا ایک ریجسر بنا لیں لگا لیں کوئی نام لکھے بغیر بھی لگا لیں اس کو طریقے سے کر لیں اور خود ایک طریقہ اپنائے اپنے ادارے میں چھوٹے چھوٹے اچھا ہر بندہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنانے کی بھی اور اس سے سکون لانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے لیکن اگر ہم ان چیزوں کو اگر یہ ساری چیزیں سرسری سرسری میں نے کی ہیں کوشش کیے موٹی موٹی چیزیں آپ لوگ کے سامنے آ جائیں اور تفصیلی ہر چیز ایک الگ پہل ہوئے اخلاقیات کا الگ پہل ہوئے اور بہت سارے مسائل ہیں تو انشاءاللہ اگلے سیشنز کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے ایک تو پارٹنرشپ میں نہیں جو بینک کے جتنی بھی پروڈکٹ ہیں اسلامی بینکنگ ہوگی یا انشورنس ہوگی ان کے پر بھی ڈسکیشن کریں گے الگ سے پھر اخلاقیات پہ کچھ ڈیلنگز بغیرہ پہ بھی انشاءاللہ ڈسکیشنز کریں گے تو مختلف پروگرامات انشاءاللہ جتنے بھی کوششنز آئے ہیں ان میں سے بہت سارے ابھی رہ گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس کو امپلائی اور امپلائیر کے جو ریلیشنشپ سارے کو لیا ہے تو پھر آگا آگا انشاءاللہ جو بھی ضروریات ہیں ان کو فاکس کرنے کوشش کریں گے اب آپ لو اچھا اب ہمارے ہاں ایک پروگرام ہوا کرتا ہے ایک سمسٹر اس کا ہو گیا ہے اس سمسٹر اس طرح بلکل الگ سے ہوتا ہے ایک پروگرام ہے قرآنک سٹڈی تو اس میں بنیادی طور پہ ہم پہلے قرآن حدیث اور فقہ تینوں چیزیں پڑھاتے تھے تو اس دفعہ ہم کل سے دوبارہ وہ کورس شروع کر رہے ہیں تو اس میں ہم قرآن شروع کریں گے اور قرآن جو ہے میں خود ہی اس قرآن کو پڑھاتا بھی مشکل دے ہوئے پڑھاتا تھا تو ہمارا اس طفح سورہ کاف کا ہوگا تو اس کی کلاسیں ہوں گی یعنی ایک ہی سیشن ہوگا وہ دو دفعہ ہوگا ہفتے میں ایک ہوگا منڈے کو سیون ٹو نائن سات سے نو بجے تک شام کو منڈے کو ہوگا یہ پروگرام اور یہی سورہ کاف کا پروگرام ہوگا سچڑے کو دو سے چار ہفتے کو اسی وقت دو سے چار بجے یہ پروگرام ہمارا ہوگا اس میں ہماری اس طفح کا جو سورہ کاف کا موضوع ہے بنیادی طور پہ یا سورہ کاف کو آپ سمجھیں گے میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ عملی زندگی سے قرآن کو سمجھا ہے تو اس وقت ہمارا جو عمومی طور پہ جو معاملات چل رہے ہیں معاشرے میں وہ ہیں ایمان اور مادی یعنی ایمان اور جو میٹیریلیزم ہے فیت پرسز میٹیریلیزم کہ ایمان کی اور میٹیریلیزم کی جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ میں ہم جیسے مسلمان پس رہے ہیں تو اس سے ہم نے کیسے نگلنا ہے اس کا پورا سولوشن سورہ کاف میں تو انشاءاللہ آپ لوگ جب اس میں شریک ہوں گے تو اللہ پاک اس میں سے سولوشن دیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو جو آتے ہیں تو بہت اچھی بات جو نہیں آ رہے تھے یا جو پہلی دفعہ سنا ہے تو ان کے لئے یہ ایک اچھی اپورچنٹی ہے کوئی فیس نہیں ہے ہماری ایک وقت پہ ہم سات سے نو بجے تک تقریب لیں گے اگر منڈے کو کوئی نہیں آ سکتا تو وہ سجڑے کو آ جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ کوس سورہ چل لے تو ایک مہینے کے بعد تقریبا ہمیں ایک اور کوس انشاءاللہ شروع کریں گے وہ ہوگا عقیدہ کورس اس میں یہ ہوگا کہ ہماری جو آج کل فکریں بن گئی ہیں اللہ ہماری کیسی فکر بنانا چاہتا ہے اور ہم میں کیسی فکریں بن چکی ہیں ہماری جو ایڈیولوجی ہے وہ کیا بن چکی ہے اللہ کیسی بنانا چاہتا ہے اس کا ایمپیکٹ ہماری زندگی پر کیا ہے اور معاشرے پر کیا ہے تو اس کا ہم صرف قرآن سے انشاءاللہ فاکس کریں گے تو یہ ایک کورس ہے آپ کوئی سوال ہو تو سوال لے لیں پانچ بجے یہاں جب نماز ہے نماز میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ سوال جو ہیں اسی سے مطالقہ سوال لے لیں باقی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ آن لائن پھر ڈال دیجئے گا وہ ان چیزیں چلتی رہیں گے اللہ باقی سلائیڈز بھی مل جائیں گے انشاءاللہ یہ ایک ہوتی ہے کومیت ایک ہوتی ہے مذہب یہ مذہبی کونفلیکٹ ہے کومی نہیں ہے تو اگر آپ کسی کو رکھتے ہیں دارے کو آپ نے رکھا قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کسی کافر کو ٹھیک ہوگا یہ کونفلیکٹ مذہب کھا جاتے ہیں تو اس لیے اس میں مذہب سے اگر کئی کھا رہا ہے کونفلیکٹ اس میں ایک بات آجی کہ کافر کے ہاں ملازمت کرنا یا کافر کو ملازم رکھنا تو کافر کو ملازم رکھ سکتے ہیں اگر وہ کام کا اہل ہو ان کاموں کا لیکن اگر آپ نماز پڑھانے ہی کافر کو ملازم نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کے اہل نہیں اور کافر کے ہاں ملازمت کر سکتے ہیں دو اسئولوں کو مندر نظر رکھتے ہو کہ آپ کافر کے ہاں ملازمت کریں اس سے آپ کے دین پر حرف نہ آئے اور دوسرا آپ کو وہ زلیل نہ کریں یہ دو چیزوں کا خیال رکھیں آپ کافر کے ہاں ملازم کر سکتے ہیں تو وہ قومیت کا نہیں ہے وہ مذہب کا ہے دیکھیں اگر اپنی باہمی رضا مندی سے اس سے کام بھی اتنا لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں یعنی عجرت کا جو اصول ہے بنیادی طور پر عجرت کا جو اصول ہے وہ آپس کی رضا مندی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دس ہزار تھوڑی ہے اس کے حساب سے تو پھر آپ کو بٹھانی چاہیے آپ کا دل خود ضمیر کہہ رہا ہوگا نہیں تھوڑی ہے وہ اس کا آپ خود بھی کہہ سکتے ہوں کہ جھگاڑ لگ گیا ہے تو اس کا خیال خود ہی کرنا چاہیے جہاں آپ کام کر رہے ہیں تو جو آپ کو اس میں دیکھا جائے گا مثال ہے آپ کسی سرکاری ملازمت سرکاری ملازمت کو تنہا کہاں سے ملتی ہے حکومت کے خزانے سے اور حکومت کے ساتھ پاس جو سارا پیسہ ہے وہ حرام کا نہیں ہے لہذا سرکاری ملازمت کرنا اور سرکار سے تنہا لینا جائزے اللہ یہ کہ سرکار کام ہی غلط کروا رہی ہو سوڈی بینک بیگرہ اس طرح کی وہ غلط ہے وہ پھر انہا بھی غلط ہو جائے گی تو عمومی طور پر اگر اس کی انکم آپ کو بظاہر حلال لگ رہی ہے اس کا کام حلال لگ رہا تو آپ لے سکتے ہیں زیادہ انویسٹیگیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ایٹی پرسنٹ انکم حلال ہے ٹوئنٹی پرسنٹ حرام ہے تو کیونکہ اس کا زیادہ پیسہ حلال کا ہے تو اس سے بھی آپ تنخواہ لے سکتے ہیں ہاں اگر زیادہ پیسہ اس کا انکم جو ہے حرام کی ہو فیفٹی سے بہو ہو تو پھر آپ اس سے تنخواہ لینا یا اس کے دہاں کام کرنا دوسری بات سلام بھاری جو پرویڈنٹ پنٹی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ اکاؤنٹس دپارٹمنٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی علیہدہ سے انویسمنٹ کرتے ہیں گلکہ اس کی پنٹی پروفٹس بھی جنریٹ ہوتے ہیں کیا وہ پروفٹس لینا جائز ہے ہمارے دیم دیکھیں اس میں وہ جو پرویڈنٹ کو امینڈین کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کئی کنونشل بینکوں میں اگر وہاں کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر سود آتا ہے وہ لینا جائز نہیں اگر وہ کارو بار حلال ہے تو وہ لے سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اس کو سٹاک ایکشینج میں ہم انویسمنٹ کرتے ہیں اور اس کی بیسیل پھر پروفٹس تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا پتہ لگائیں گے نہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں کرتے ہیں تھوڑا سا حال پتہ آپ وہ لے سکتے ہیں دو اپنے پروفٹین فرنڈ میں تین طرح کے پیسے ہوتے ہیں پروفٹین فرنڈ تین طرح کے پیسے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آپ کے ایک 10% ہوتے ہیں کمپنی نہیں یہ دونوں لینے جائز ایک تیسرے پیسے آتے ہیں پروفٹ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انویسمنٹ پر تو وہ انویسمنٹ کہاں جائز ہے کہاں نہ جائز اس کو پر الگ سے ہم بسکر جو ہمارا پورشن ہوتا ہے اسی کام اس کو ڈبل کر کے دیتے ہیں جیسے ہماری ڈیڈیکشن ہوتی پچیس پہ تو پچیس آن کی طرف سے ڈیپینڈ آئے گا تو یہ پانچ سزار ہمارے ڈیپینڈ میں جمع ہو گیا یہ تو ہو گیا اس کے اوپر پروفٹ اس کے اوپر پروفٹ کو دیکھا جائے گا انویسمنٹ ہوتے ہیں نیشنل بنک آف پاکستان میں اس کو انویسمنٹ کر دیتے ہیں ہر مہینے جتنہ بھی ہمارا ہوتا ہے تو اس کی بیسید پر جو منتری جو پروفٹ ملے کبھی کم ہوتے کبھی زیادہ ہوتے تو شیئر جو نیشنل بنک آف پاکستان کی پروڈک نیشنل بنک کی جو ہے اور دوسرا سوال ہمارے کمپنی سب کو دیتی ہے کہ انہوں نے ہیلتھ انشورنس کی ہوئی ہے ایفیو سے لے دیو ہمیں سیلی سے کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی ایک سہولت دی ہمارے سب کو کسی پیسے تک کمپنی کمپنی تو کیا جائز ہے لہذا اس سے جو پیسے آئیں گے وہ نجائز ہیں آگے لینا بھی چھیک نہیں درست نہیں البتہ اگر کمپنی جتنے پیسے دے رہی ہیں یعنی آپ کو ہیلتھ کی کبرج ملی ہے تو ہزار تک کی میڈیسن لے سکتے کیونکہ کمپنی کا پیسہ ہے اس پر جو زیادہ مالی انشورن سے وہ اگر کہیں کر لی ہیں تو فکر نہیں کر سکتے جتنا انہوں نے پریمیم لیا پریمیم سے جتنا ماؤنٹ لیا اس سے پہنسو ہوتا ہے پہنسو آزار سو آزار اتنا ہوتا ہے پر ہیٹ جتنا پریمیم دیا اتنا آپ اویل کر سکتے بریک ٹائم میں مجھل میں کیا اس میں آپ کی اپنی غلطی ہے پہلی بات دیکھی جائے نا دیکھیں آپ لوگ ان سے پہلے تیئے کیا جائے کیا گی ٹائم بریک ٹائم میں آپ پابند نہیں ہے آفیس میں رکھنے کے ہے نا مجھے آپ نے کہا اس نے کہا ہے کہ نہیں break time میں بھی آپ نے break time آفیس میں ہی گزار رہے ہیں تو پھر اگر وہ آپ کو آفیس میں پبند کرتے ہیں تو جماعت وہاں ہو رہی ہے تو مسجد کا ثواب نہیں ملے گا وہاں کا ثواب ملے گا لیکن آپ کو اس کا چھوڑنے کا ثوابی وہاں بھی نہیں ہوگا نقصان بھی نہیں کیونکہ آپ اپنی وجہ سے تو جانا چاہتے ہیں لیکن وہ روک رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو اس گناہ سواب میں کمی نہیں ہوگی جماعت کرا رہے ہیں پراپر جماعت کا سواب ملے گا لیکن مسجد کی جماعت کا سواب ایکسٹرا ہے وہ نہیں ملے گا با جماعت کا احتمام کرنا چاہیے دو بھی جماعت خوش ایک آپ بھی کرنا شروع کرنا ہو جائے گی لیکن بارال پہلے سے تیہ کر لیں ان سے طریقے سے کہ یہ غلطی اگدہ ہوئی یا آئندہ نہیں ہوگی ایک 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 مڈا زنگ ملت کرنا چاہیے سوچ میں لگاؤ کہ وہ کام آپ کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں تو ایمانداری کا تقاضہ تو یہ ہے کہ آپ اس ٹائم کو آفیس کے ٹائم میں ہی لگائیں ہاں اجازت تو ہے کیونکہ اس نے ٹاسک پہ آپ کا رکھا ہے سیلری کو تو ٹاسک ٹو ٹاسک جو ہے آپ کو سیلری مل رہی ہے تو ٹاسک کی بیس پر ہی سیلری مل رہی ہے اگر ادارہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے ٹین گھنٹے سے کم بھی پڑھا دیا تو ٹین گھنٹے کاؤنٹ کر دیں گے یعنی ان کو پتا ہے بتا کے کر رہے ہیں کہ ٹین گھنٹے میں ٹیڑھ میں کور کر لوں گا اور ٹھیک ادارہ اجازت دیتا ہے ٹھیک لیکن ادارہ کہتا ہے نہیں ٹیڑھ گھنٹے بھی کور کرو ٹین گھنٹے اسٹلوڑن میں کوئی اور ورکشاپ کروا دو کوئی اور کام کروا لوں کوئی کوئی کوئیس کر دوا دو تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پچھلی رویزن کروا دیں کوئیس کروا دیں کچھ کروا دیں ہاں جسٹیفائی کریں ٹائم دی ہے نا اس نے ٹائم دی ہے جزاکم اللہ خیر باقی قوششن پھر ہے انشاءاللہ کسی انداز سے بلی جائے یہ ہم اپلوڈ کر دیں گے بیب سیٹ پہ وہاں سے اپنا ہوں وہاں کی بیب سیٹی ہے